السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی افقه قولی ربی زدنی علما فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر بائیس کے بعد سے شروع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے قل هو اللذی انشاءکم وجعال لکم السمع والابصار والابعدہ قلیلا ما تشکرون قل کہو هو اللذی وحی ہے جس نے انشاءکم پیدا کیا تمہیں وجعال لکم اور بنائے تمہارے لیے السمع کان جسے ہم سماعات کہتے ہیں والابصارہ اور آنکھیں جو بصیرت سے بنا ہے والافعدہ اور دل فعاد افعدہ دل قلیلا بہت کم قلیل مقدار میں مطلب بہت کم مقدار میں اسی سے بنا ہے قلیلا بہت کم ما جو تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو تشکرون شکر اسے بنا ہے کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم کم احسان مانتے ہو تمہارے لیے کان آنکھیں اور دل بنائے کیوں بنائے تاکہ تم ان سے سرات مستقیم کی پہچان کر سکو قلیلا ما تشکرون کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو ہم بہت بار ایک غم کی وجہ سے ہزار نعمتوں کو بھول جاتے ہیں اور اللہ کی ناشکری کرنے لگتے ہیں اور اس سے ناراض کی ظاہر کرنے لگتے ہیں جو بہت غلط ہے اگر ہم سوچیں تو ہمیشہ پریشانیوں میں بھی نعمتیں ہی زیادہ ہوتی ہیں غم اور پریشانی اگر دو ہیں تو نعمتیں دو سو ہوتی ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں چل سکتے ہیں ہمارے آس پاس لوگ ہیں ہم اکیلے نہیں ہیں یہ سب نعمتیں ہیں ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہمیشہ اللہ پر یقین رکھیں زندگی کا مشکل نہ بنائیں ہمیں نعمتوں کو دھوننا چاہیے اسے دھوننے کی کوشش کرنی چاہیے ہر مصیبت کے ساتھ کوئی نہ کوئی آسانی ضرور ہوتی ہے جب ہم نعمتیں دھوننے لگیں گے تو ہم شکر گزار بنیں گے جس سے ہم خوش شہنا سکھیں گے قل ہوا الَّذِي ذرَأَكُمْ فِي الْأَعْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قل کہو ہوا الَّذِي وَحِيْهَ جِسْتِينَ ذرَأَكُمْ فَحَلَایَا تُمْهَنْ فِي الْأَعْضِ زَمِينَ مَنْ وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف تُحْشَرُونَ جمع کیے جاؤگے حَشَر تُحْشَرُونَ حَشَر سے بنا ہے حَشَر کے میدان میں سبھی جمع ہوں گے تو تُحْشَرُونَ جمع کیے جاؤگے کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا اور اسی کی روبرو تم جمع کیے جاؤگے یہاں پہلی مثال کان آنکھ اور دل کے لیے بتائی گئے جسے اللہ نے اس لیے بنائے تاکہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکیں ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے پھر دیکھ لو جواب کیا دوگے ہم اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے ہم اس کی طرف جا کر جواب دینا ہے ہم نے کس طرح زندگی گزاری ہم نے کوئی کام کیوں کیا اس کی نیت کیا تھی اس کا مقصد کیا تھا یہ دنیا ہمارے لیے امتخان ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی نیک بندوں میں شمار کرے اور ہم سے آسان ترین حساب لے آمین آپ نے ان الفاظ کو پڑھوں گی اور آپ بینے رمائن کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الذي انشأكم وجعل لكم السمع والابصار والأقیده قليلا ما تشکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو وہ خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم مگر تم احسان مانتے ہو قُل ہوا الَّذِي ذرأَكَم فِي الْأَعْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تم کو زمین میں بھیلایا اور اسی کی روبرو تم جمع کی جاؤگے جزاک اللہ خیرا کثیرا قُل هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَاجْعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَرَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جزاك الله خیرا كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته